آزاب ناظرین دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے شہر حدر آباد بننا گوڑا پولیسیسر حدود کے حاشم آباد علاقے میں جہاں پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کا گلہ کٹ کر بے درتی سے قتل کر دیا ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے قتل کے بعد فیض قریشی جس نے قمر بیگم اپنی بیوی کا قتل کر دیا اسے حادثہ دکھانے کی پوری کوشش کی اس قتل کے وقت گھر میں فیض قریشی ان کی ماں سالحہ بیگم اور اس کے دو بچے تھے لڑکی کے گھر والوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں لڑکی کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے فیض قریشی نے ہی ان کی بہن کا قتل کر دیا جیسے ہی اس کی اطلاع بلہ گوڑا پولیس کو ملی پولیس نائٹ آفیسر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی اور موقع واردات کا پنچنامہ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ابھی اس کیس کے اوپر مزید تفصیلات نکل کر سامنے آنا باقی ہے اس کے اوپر پولیس تفشیش کر رہی ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہم آپ تک ضرور پہنچائے گے آگے آنے والے ایسے ہی نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل ہیدر آبا ڈیلی نیوز کو فالوز ضرور کر لیجئے گا جاتے جاتے ایک بان لڑکی کے گھر والوں کا بھی بیان ضرور سنتے جائے اسلام علیکم بھائی ہمارے بہن کے ساتھ یہ ہاشمہ بات پہ ہمارے بہن کو ہمارے بھونے ساپ اور بھونے کے والدہ دونوں ملکے مار دی جلا دی گلہ کٹ کے جلا دی ہمار کو انصاف ہونے کا ہے بجوہات کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر پہ تھے ہمارے بہن گھر پہ سے دو فہر میں دیڑھ بجے کے ٹائم پہ ان کے گھر پہ ہمارے عبید بھائی لاکے چھوڑے تھے انہوں عبید بھائی لاکے چھوڑنے کے بعد کرنے کے بعد اور شام میں ایک بجے میرے کو فون آیا فون آیا تو بولے ایسا گھر کو آنچ لگے بول کے بولے تو خلی گھر کے اندر ایک کمرے کو آنچ لگا دی آنچ لگا کے مار دے کے پورے باہر نکل کے ٹھہرے ہوئے تھے کچھ بھی جھگڑا نہیں تھا پہلے تھا وہ ختم ہوگا بول کے بات کر کے ہمارے تایات سے ختم ہوگا تھا چھوڑ دیے تو یہ آج ہمارے کو رات میں ہیک بجے فون آیا فون آیا تو ہمنا اٹھ کے آگے گئے تک وہ ہمارے بہن کو مار کے جلا دی آنچ لگا دی گھر کو محمد فیض خورشی اس کا نام آپ کے بہن کا خمر بیگم ہے میرا ان کی عمر ہے ٹونٹی ٹو آپ کے بہن وئی کیا کام کرتے ہیں بہن وئی جو بلے ہو کر رہے تھے آٹھو اگھرہ چلا رہے تھے اب ببرچی کا کام کرتا ہوں گھرہ تھے شادی ہو کر کتنے سال ہوا تھے شادی ہو کے صاحب دیکھئی جی چار پہلے پانچ سال پہلے ہوئی تھی شادی چار پانچ سال پہلے دو بچے ایک بچی ایک بچہ ہے ان کا انصاف ہونے کا ہے کچھ بھی وجہ نہیں تھی ہمارے بھین ہمارے گھر پہ تھے بھر پہ سے ہمارے عبید بھائی لاکے چھوڑے چھوڑنے کے بعد اور ایک بچی کا چکر تھا وہ تائمی اور دونوں مل کے کر رہے تھا جو بھی کر رہے ہیں سالحہ بیگم ان کا نام ہے بھین کے ساتھ ہے بھین کے ساتھ ہے سالحہ بیگم انہوں جو بچے کو بھی بڑھا ہوا دیئے آگے کرنے کا انہی جو اتنی حمد ہوئی اس کی یہ انہیں کرا ہمارے سالحہ بیگم کا کام ہے آپ کے بہن بھائی کوئی نشے کے عادی ہے کا نہیں نشا تو نہیں معلوم صاحب اپنے کو اچھے تھے انہیں کرنے کے کامہ کر دیا آنے اچھا تھا آج یہ کام کر دیا آنے اس سے پہلے ہوئی تھی سب کام پرمیس ہو گیا تھا پرانا اس کی وجہ ہوں گی اللہ بہتر جانتے ہیں ماں کو نہیں معلوم تھا ہاں آئی تھی بات ہی تھی اعتراض تو کرے بھئی یہ معاملے کو لے کہ کچھ بحث لڑے ہوئی تھی لوگوں کی جی ہاں ہوئی تھی ہوں گی سب ہاں ہوئی تھی آپ کو نہیں معلوم ہوئی تھی ہاں ہوئی تھی ہاں ہوئی تھی ہاں ہوئی تھی جی ہاں ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ کتنا ٹائم تھے انہوں جو لے گیا کہ کوئی عوید بھائی چھوڑے ہو رہے ہاں ہوئی تھی ہمارے گھر پہ چار ایک ہفتہ تھے انہوں لڑی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوا تھا آئے تھے انہوں اب بچوں کا اسکو لے بلکے جاتیوں بلکے گئے تھے تو نکو بلکے ان کے اساس بولے کل آؤ بلکے بولے ابھی آپ لوگ پولیس ٹیشن میں کمپلیٹ کرے جی ہاں پولیس ٹیشن میں کمپلیٹ کرے یہ چیز کا انصاف ہونا ہے ہمارے کو کون سے پولیس ٹیشن میں کرا ہے کمپلیٹ یہ بلکے گھر پولیس ٹیشن میں کرا ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگ اے پی اے پی اے میں کتا ہے اس کمپلیٹ نہوںaidے کتنا وقتہ بڑھرگا تقریباً ایک 10.5 سال ہوگا سب اس سے پہلے بھی مار کے بھاگت تھائے انہیں مار کے بھاگت میں کریں ؟ پرا سر پھوڑ کے کر لیے تھے کمپرمیس وا بات کر لیے ہوگا بول کے خامج بیٹھے آج یہ انجام کر دیاؤں مار کے جلا دی اسے گلہ کار دے کے گدے کو آنچ لگا دی جل گئے بول کے بولنے کیا سے سالحہ بیگم تھے اور ان کے بہنوائی صاحب تھے غص قریشی بول گئے ان کے بہن جی نہیں لی فیس خورشی کو کسٹڈی میں لے لیے سالحہ بیگم فیس خورشی سالحہ بیگم